السلام علیکم سٹریٹ گلو فیملی آج آپ کے لیے میں ریویو لے گئے ہوں دو ہزار سترہ موڈل ٹیوٹے اکوا کا دو ہزار سترہ موڈل گاڑی ہے اور دو ہزار اکس میں یہ جپان سے امپورٹ کی گئی ہے گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ہی زبردست کنڈیشن کہہ سکتے ہیں آپ بلکل انٹچ پیس جس کو کہتے ہیں بہت ہی ساف ستری سکرائچ لیس گاڑی ہے اور یہ میں فرید کی طریفیں نہیں کر رہا آپ یہاں پر آکے بہت ہی شاندار گاڑی ہے تو فرنٹ سے آپ کو میں ڈیٹیل میں اگر انفارم کرتا جانوں تو بہت ہی خوبصورت سب سے پہلے آپ اس کی فرنٹ لک چیک کریں بہت ہی اگریسیو لک ہے گاڑی کی یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس کے بمپر کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹو ٹون گندر اس کا بمپر ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا بلیک ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر کروم کی پٹی یوز کی گئی ہے اور یہ سیلور کے اندر اس کا بمپر ڈیزائن ہے اس سائٹ سے فوگ لیمپس گاڑی میں پری انسٹال آتی ہیں ٹیوٹا کا مونوگرام دیکھیں تو یہ کروم کا مونوگرام ہے اس کے اندر یہ جو بلو لائننگ ہے آپ اس سے سمجھ جائیں کہ یہ گاڑی ہائیبریڈ ہے ہینڈ لیمپس کی بات کرتے جانے تو آپ دیکھیں پروجیکشن ہیڈ لیمپ ہے گاڑی کے اندر اور ڈی ایر ایل وغیرہ بھی گاڑی کے اندر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ انڈیکیٹر کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ بھی ہیلوجین لائٹس کے اندر دیا گیا ہیں اور یہ انٹینہ آفٹر مرکیٹ انسٹال ہے گاڑی کے اندر سائٹ پروفائل براتے ہیں سائٹ آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت سائٹ ہے گاڑی کی ہیچ بیک گاڑی کے اندر یہ کنسیڈر ہوتی ہے لیکن یہ گاڑی لیندھ وائس اچھی ہے یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس گاڑی کے اندر پندرہ انچ کے سٹیل ویل دیے گئے ہیں جن کے اوپر ویل کپس انسٹال ہیں اب آفٹر مرکیٹ اس گاڑی کے اندر الائے ویلز انسٹال کروا سکتے ہیں اور اس گاڑی میں جو ٹائر ہے وہ کنٹینینٹل کا یوز کیا گیا ہے جس کا ٹائر سائز ہے 185-65R15 ہائی بلیڈ کا مونوگرام یہاں پر لگایا گیا ہے سائیڈ ویو میرر باڈی کلرڈ ہے انڈیکیٹر کے ساتھ میں سمارٹ انٹری والا کوئی سین نہیں ہے لاؤک ان لاؤک سیمپل ایمو بلائزر کی آپ کو دی جاتی ہے سائیڈ لوک آپ نے گاڑی کی دیکھ لی اس میں سائیڈ سکرٹس تغیرہ نہیں آتی کمپنی سے فرنٹ پر وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک ہے اور ریئر پر بھی ڈسک بریک کا ہی یوز کیا گیا ہے اس گاڑی کی ریئر لوک کی ہم بات کرتے چلیں تو بہت ہی خوبصورت وائیڈ لوک ہے گاڑی کا ریئر سے بھی اس کا بمپر جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست قسم سے ڈیزائن کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اوپر ہے اور جہاں سے یوں نیچے گیا گیا بہت ہی زبردست قسم سے اس کا بمپر ڈیزائن کیا گیا یہاں پر نیچے ریفلیکٹر انسٹال ہیں کمپنی سے ہی اور ہم ریئر لیمپس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ آتے ہیں ہیلوجن لائٹس کے اندر اور صرف بریک لیمپس گاڑی کی ایلی ڈی لائٹس کے اندر یوز کی گئی ہے ہائی بریڈ انرجی ڈرائیو کا بیج یہاں پر دیا گیا ہے ہائی مانٹ سراپ لیمپ گاڑی کے اندر یوز کیا گیا ہے ڈی فوگر ہے ریئر وینڈ شیلڈ وائپر دیا گیا ہے شارک فن انٹینہ جو کہ پتہ آپ کو یہاں پر پاکستان میں ہونڈا بناتی ہے لیکن یہ یپان والوں نے بھی ٹرینڈ کاوپی کیا ہے پاکستانیوں کا یہاں پر دیکھتے ہیں جنہیں دو اکوا کے بیج ہے اور اس میں ریئر ویو کیمرہ بھی آپ کو گاڑی میں دیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر فیول لڑھا ہے گاڑی کا تو چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر کے اندر تو جی ویورز اس وقت میں آکے بیٹھے ہوں اس گاڑی کی ریئر سیڈ کی اوپر یہاں پر آپ کو میں دکھاتا چلوں تو جو اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بہت ہی بردست ٹو ٹون کے اندر انٹیریئر اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے صرف یہ اس میں یہ ٹریمنگ یوز کی گئی ہے اور باقی اوورال بلیک میں یوز کیا گیا ہے نیچے سپیس ہے ساتھ میں سپیکر دیئے گیا ہے سارے وینڈوز کے کنٹرول ہیں ایک تین وینڈوز الیکٹرک ایک آٹو ہے یہ سارے لاک انلوک کے بٹن دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ دور لاک انلوک کریں گے اور یہ دور لیچ آپ کو سیمپل یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے اچھا تو ایک چیز کی اس گاڑی میں مجھے بہت کمی محسوس ہے وہ اسے آپ مارڈل میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس میں پوش سٹارٹ نہیں ہے اس گاڑی میں آپ کو سیمپل کیسے سٹارٹ کرنا پڑے گا باقی اوورال آپ اس کا انٹیریئر دیکھیں تو آپ اس گاڑی کے دیکھیں یہ بہت زبردست دیزائن کیا گیا ہے سب سے پہلے آتے ہیں ڈریور سائیڈ پر یہاں پر آپ اس کا ایسی منٹ دیکھیں تو یہ راؤن شیپ میں جیسا گرینڈی کے اندر آتا ہے یہ بھی ویسا ہی ہے اور اس کو پر بہت زبردست گلوسی بلیک کی ٹرمن کی گئی ہے یہاں نیچے دیکھتے چلیں تو اس کی سارے وینڈوز کے اس کی ریٹیکٹیبل میررز کے کنٹرول ہے تو گاڑی سٹارٹ ہوگی آپ کو تب سمجھ آئیں گے اور یہ ایک اس کی لائٹ کا ایک کا بٹن فور سپورک سٹیرنگ ویل آپ کو اس گاڑی میں دیا گیا ہے فور سپورک سٹیرنگ ویل ائر بیک کے ساتھ ہے اس پر سارے ملٹی میڈیا کے کنٹرول سارے موجود ہیں گاڑی کے اور پیڈل شفٹر اس گاڑی کے اندر نہیں آتے ہیں یہاں پر دیکھتے چلیں تو دو ایسی منٹ ہے ساتھ میں ہیزرٹ کا بٹن ہے اور یہ والا جو پینل ہے نا یہ ایک قسم کا گرینڈی نے یا اس کا کاپی کیا یا انہوں نے گرینڈی کا کاپی کیا آپ اگر دیکھیں تو یہ تقریبا تقریبا سیم ہی پینل آتا ہے گاڑیوں کا یہاں پر دیکھیں تو یہ ڈیجیٹلس کے سارے ایسی کے کنٹرول ہیں ڈمپریچر وغیرہ کے یہاں پر دیکھتے چلیں تو یہ کروم کے ٹریمنگ کا یوز کیا گیا ہے سارا ائر بیک پیسنجر کے لیے ایسی وینڈ بھی پیسنجر کے لیے دیا گیا ہے اور گلو باکس کے اندر بہت کوئی اچھی سپیس نہیں ہے یہاں پر اوپر بھی سپیس دی گئی ہے یہاں نیچے دیکھتے چلیں دو کپ ہولڈر دی گئے ہیں ساتھ میں آگے سپیس ہے اور یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کا گیر لیور آپ کو گاڑی میں دیا گیا ہے تو یہ تھا جی گاڑی کی چیدہ چیدہ اپشنز یہاں پر دیکھتے چلیں تو ایک سیکنڈ اچھا تو ایکو موڈ ہے ایوی موڈ دیا گیا ہے گاڑی کا اور یہ اس کا جو بریکنگ سسٹم ہوتا ہے مطلب کہ گاڑی کے سامنے کوئی چیز آج ہے تو گاڑی آٹومیٹک بریک کرتی ہے یہ اس کو آف کرنے کے بٹن دیا گیا ہے خدا نہ خاصتہ پیچھے آپ نہیں دیکھ پاتے پیچھے سے آپ کو اس وقت گاڑی ہٹ کر جاتی ہے یہاں پر ٹریکشن آف کو بٹن بیٹ دیا گیا ہے تو یہ تھی اس گاڑی کی چیدہ چیدہ اپشنز انٹیریئر کی میررز دی گئی ہیں آپ کو یہاں پر لائٹ وغیرہ بلکل نہیں دی گئی لائٹ یہاں پر آپ کو دو دی گئی ہیں اور that's it اتنا سا سین ہے اس گاڑی کا اور مینویل ڈیمک اس گاڑی کا میررر دیا گیا ہے گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ اچھا تو گاڑی کے انجن ہو چکا ہے سٹارٹ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر زیرو گلومیٹر سپیڈ لیمٹ آپ کو شو ہو رہی ہے پارکنگ اور اس کے ساتھ ریڈی بٹن آپ کو شو ہو رہا ہے نیچے اس کے یہاں پر دیکھتے چلیں تو آپ کو بیٹری شو ہو رہی ہے گاڑی کی بیٹری کتنی چارج ہے ایکو موڈر چیک لائٹ وغیرہ اس کے سیٹ بیلٹ وغیرہ یہ سب کچھ انفرمیشن آپ کو اس گاڑی کے کلیسٹر میں ہی دی جاتی ہیں گاڑی کی سیٹس دیکھتے چلیں تو یہ فیبرک کے اندر سیٹس آتی ہیں ٹو ٹون کے اندر ڈیزائن کی گئی ہے بلیک ان بلو اور بہت ہی اچھی کمفرٹیبل سیٹس ہیں پاکستان کے حساب سے ویدر کے حساب سے یہ جو سیٹس ہیں اس کی فیبرک کی یہ بہت ہی اچھی رہتی ہیں ایسا تو ویورز اس فقط میں آ کے بیٹھا ہوں پیچھے اس گاڑی کے یہاں پر دیکھتے چلیں تو اس کے ڈور کی کنڈیشن سپیکر دیا گیا ہے ونڈو کا کنٹرول ہے اور ڈور لیچ سیمپل آپ کو دیئے گئے ہیں گاڑی کے انٹیرئر میں ہم پات کریں تو اس گاڑی کے اندر سیٹ پاکٹ وغیرہ نہیں ہے باقی تک چلیں تو اس گاڑی کے اندر یہاں پر آپ کو دیکھ گئے ہیں سیٹس کے ساتھ ہوک دی گئی ہے آپ یہاں پر سمان وغیرہ ہنگ کر سکتے ہیں واپ جو گاتے ہاں پر دیکھتے چلیں تو دیے گئے ہیں اس کا کپ ہولڈر لیک روم وغیرہ گاڑی کا جو ہے وہ چھا لیک روم ہے ہیڈ روم بھی گاڑی کا جو ہے وہ مناسب ہیڈ روم دیا گیا ہے فرنٹ پہ بھی دو لائٹس تھی یہاں پر ایک لائٹس دی گئی ہے اور ریڈنگ لیمپ گاڑی میں نہیں ہے سکسٹی فورٹی کی سب لیٹ کے ساتھ سیڈ آتی ہیں آم ریسٹ نہیں ہے اور ہیڈ ریسٹ وغیرہ دیئے گئی ہیں آپ اپنے حساب سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ہیڈ ریسٹ کو اور آپ بہت اچھی پوزیشن کے اندر گاڑی میں بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں اور اس میں تین بندے جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں سفر کر سکتے صرف دو بندے ہی آسان سے لانگ کے اوپر سفر کر سکتے ہیں شارٹ کے اوپر دو تین بندے کر سکتے ہیں سفر لیکن لانگ کے اوپر آپ کو گاڑی میں مسئلہ ہوگا اچھا تو ویورز بوٹ سپیس کی بات کرتے ہیں جنہوں کہ اس گاڑی میں بوٹ سپیس جو ہے وہ اچھی بوٹ سپیس ہے یہاں پر گئی شاکس کا سسٹم انسٹال ہے یہاں نیچے اگر ہم دیکھتے چلیں تو اس گاڑی میں پینچر کٹ وغیرہ دی گئی ہے اور باقی سسٹم اس گاڑی میں دیا گیا لیکن اس میں سپنی نہیں آتی بوٹ سپیس گاڑی کی اچھی ہے یہاں نیچے آپ کو لیمپ بھی دیا گیا ہے اور یہ اس کا شیٹر اوپر دیا گیا ہے آپ سمان رکھ کے اس کو اوپر یہ شیٹر بھی دے سکتے ہیں اور یہاں دیکھتے چلیں تو اس کی یہ جو ہے کورنگ اچھے طریقے سے کی گئی ہے اور اس کو آپ ایک ہی طریقے سے اوپن کر سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں اندر سے بھی کوئی سین نہیں ہے اور اس کی چابی کے اوپر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کا انجن دیکھتے چلیں تو یہ ہائیبریڈ کے ساتھ اس گاڑی کا انجن ہوتا ہے اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ بہت ہی زبردست کنڈیشن ہے اس گاڑی کی انجن کی بھی کیونکہ 2021 کی امپورٹ ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں ساری چیزوں کے بارے بھی آپ کو میں نے بتا دیا ویورز تو یہ گاڑی تھی 2017 موڈل 21 کی امپورٹ بہت ہی اچھی کنڈیشن کے اندر گاڑی ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے جس کو سن کے آپ لوگ اکثر بھاگ جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سنتالیس لاکھ رپیر سنتالیس لاکھ اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جس میں انہیں خرید نہیں ہے آپ کو ڈسکرپشن میں فون نمبر پروائیڈ کیے گئے ہیں ملتے ہیں مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ